سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں رانہ امیر محمد آپ سے مخاطب ہوں ہمارا نعرہ ہے کسان کی ترقی پاکستان کی ترقی اس نعرے کی تکمیل کے لیے ہم شبانہ روز مسروف عمل ہیں ہمارے ایک فارمر دوست ہیں قدیم صاحب جھنگ سے جنہوں نے مارا بندہ استعمال کیا ان کے پاس آٹھ ملکنگ انیملز ہیں ان آٹھ ملکنگ انیملز نے گیارہ دن کے اندر تقریبا تیس کلو کے لگ بھگ دودھ بھڑایا الحمدللہ اور چودہ دن کے اندر ان کے جانور نے بتیس کے جی اکتیس کے جی یا بتیس کے جی دودھ جو ہے وہ انکریز ان کا ہوا آئیے ان کی باتیں سناتے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں سے شیئر کریں ان کو بتائیں کہ انمول فارمز اینڈ فیلز کا ترقی ونڈا کس طرح سے کسان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے کس طرح کسان اس ونڈے کو استعمال کر کے اپنی خوشی کا اظہار اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں اور ان کی خوشی ہماری خوشی ہے ان کی ترقی ہماری ترقی ہے وطن عزیز کی ترقی ہے تو ملتے ہیں جناب قدیم چودری صاحب جھنگ سے اسلام علیکم رنہ صاحب اسلام علیکم رنہ صاحب میں رنہ صاحب بیزی سی گھا تھے ہونڈ کار پہنچے ہیں بس ہی گھا رہا تھوڑے ویکھے نے ہونڈ جی یہ رنہ صاحب ٹوٹل اٹھ انیمال نے جی ملکنگ آلے اٹھ گاما نے جی یہ رنہ صاحب اٹھ جانور نے اے جڑا میں دو دے توانو تے لکھے ہیں نا اے اللہ دو دے او ہے جڑا کے میں سیل سیل آؤٹ کر دینا نا دو دی جڑا میرا دو دا کے لیا جاندہ ہے باقی جڑے وچھے پیندے نے یہاں جڑے چار پانچ کلو دو دے کار رکھنا اے سٹو لگ گئے اے سافی دو دے جڑا میں سیل کر دینا اے توسی ہوتے ویکھ رہے ہو وہ گے ایک سو پہنتی چونتی چھتی پھر ایک سو بیتالی ایک سو چرنجا اے دو دے جڑا میں سیل کر دینا جی اسلام علیکم رنہ صاحب رنہ صاحب جڑا دو دے روٹین ہے جی استعمال کردے سو انہیں ہوندہ پہ ہے مدرسلنو انہیں جا رہے ہیں کارڈہ بھی انہیں دو دے اے تسی سولہ تری خالہ دو دے ویکھو اے سولہ تری خالہ دو دے چونتی ہے اے آج بھی تری خالہ دے چونتی ہے اے ہوتے یہاں جاندہ ہے اے میں توانا کال ستاراں لیٹر دا فرق داسرہ ہے سی پورے وی لیٹر دا فرق آیا رنہ صاحب پورے وی لیٹر دا میرا دو دی بھی بڑا پریشان ہے ٹھیک ہے جڑا لے کے جاندہ ہے وہ کہندہ جی ایک ہی ہویا ہے انہوں دسی ہے جی ریمیر خان تو ونڈا مگایا ہے بڑا سپیشل ونڈا ہے ٹھیک ہے انہوں آج ایسی تسلی دیتی ہے انہوں کہا جی تسی صبح ملکنگ دے ٹائم تسی صبح ٹائم نہ لیا جانا ہے دو ملازم ایک میرکو مشینہ اس جیسے ملکنگ کر دیا تو تسی آج دے ٹائم آگے بے جا اپنی تسلی کارلو سانو کسی طرح دا کوئی نہیں ساڑھے دودھے جی اوہ اس گالو مننن انڈیا کہ تسی تین دین آج وی لیٹر دودھے بدا آلیا وی لیٹر دودھے مطلب ہے پوری گام آدھ گی نا ہے جی اسلام علیکم ران صاحب جی ران صاحب بہت اللہ دا کر رہا میں جی اچھا ران صاحب میرے نا پنجاب ایک دا اڈر اور کارلو انچہ اللہ تو انہوں نا کل پرسو نا پیمٹ اسی آن لگوا دیاں گے لیکن پسی نا مونڈیا نا لکھوا دیا آرڈر نا تاکہ لائن اچھ آرڈر میرا لگ جاوے تے باقی پیمٹ انشاء اللہ تانو پیگ دینے آجی جی اسلام علیکم ران صاحب ران صاحب میں پہلے نا جانوران دا نا دودھ ٹوٹل دودھنو تقسیم تین تے کار کے نا پنجاہ کلو بندہ استعمال کار رہا سکا جی کال پھر جدو جانور دا دودھ ویکھا ہے دودھ پندرہ کلو دودھ ودیہ دے بندہ میں پچونجا کلو آٹھ جانوران دا پچونجا کلو بندہ نا انہا دا کار دیتا ہے لیکن جی ڈی آج دی پوزیشن ویکھی ہے نا آج دی پوزیشن دے بعد میں جانوران انہا آٹھ جانوران نا ساٹھ کلو بندہ کار دیتا ہے پورا آٹھ جانوران دا ساٹھ کلو بندہ نا ساڑھے ساٹھ کلو بندہ ایک جانور دا جی ران صاحب ساڑھے ساٹھ کلو بندہ ایک جانور دا چوی کنٹے آجنا ادھا صبح پہا دا ہی دا ادھا شام پہا دا ہی دا جی یہ جی قدیم چواری صاحب کہنی ہو جائے جو ان کے سام پہ رکھے ہیں انہوں نے یہ ان کی لسٹ ہے جی یہ ان کا یکم دو دو دار بیس سے ایک سو تیس کے جی ایک سو ستائیس ایک سو باتیس ایک سو چوبیس ایک سو چوبیس ایک سو اکتیس ایک سو چونتیس ایک سو چونتیس ایک سو اٹیس ایک سو اٹیس ایک سو سنتیس ایک سو پینتیس تیتیس بتیس بتیس پندرہ دو تک ان کا دودھ ایک سو بتیس کے جی چل رہا تھا جی پندرہ دو تک اکسو بتیس کے جی یہ جو کراس کے ہے ایک سائیڈ میں صبح کا ایک سائیڈ کا شام کا یہ آپ سے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ صبح شام صبح شام اس طرح سے ہی چل رہا ہے دودھ اچھا اب جب ان کا دودھ بڑھا ہے تو پھر انہوں نے ہمیں جو بھیجا تھا پہلے انہوں نے ہمیں یہ بھیجا یعنی کہ پہلے دن صبح انہوں نے ونڈا ڈالا تو شام کو ان کا دو کلو آٹھ گئیوں کا دودھ بڑھا اس کے بعد اگلے دن آہ چھتیس ہو گیا اس کے اگلے دن پینتیس اس کے اگلے دن بیتالیس اس کے بعد ایک سو چون پھر اس کے بعد جب ان کا دودھ جو ہے وہ انہوں نے ہمیں پیپر بھیجا وہ بھی پیپر میں ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ایک سو چونتیس چھتیس پینتیس بیتالیس چون پچپن تریپن اٹھاون انسٹھ ساٹھ باسٹھ یعنی کہ سولہ اور دس چھبیس دسمیں دن ان کا دودھ تیس کلو بڑھ گیا تھا اور انڈ میں جا کے انتیس طریقوں ایک سو تریسٹھ کلو ان کا دودھ ماشاءاللہ یعنی کہ اکتیس کلو آٹھ گائیوں پہ ان کے دودھ کی بڑھتری ہوئی الحمدللہ سمہ الحمدللہ میرے کو سر ایک کوئی گاہ دودھ دے رہی ہے باقی جڑیاں نا میری یہاں وہ خالی سن تے او دودھ میں وہ جڑا ہے نا ایمیں تیرہ چودہ پندرہ ایمیں اسے رینجے چی میرا چال رہا سی اوہ اے ونڈا کھانا لو دا الحمدللہ بائی اکی ساڑھے اکی بائی ایمیں قدے یعنی کہ ڈیلی دا دودھ ایس سترہ ہی قدی ادھا کلو گاٹتے قدی ادھا کلو زیادہ تے اوہ جڑیاں نے باقی ہون لگنڈیاں نے تے ایک آج ہونے ہونے سوئی ہے تے الحمدللہ اوہ انو بھی ونڈا آئی دودھ دے رہے سی اوہ دی بھی پتہ نہیں ہونو پہلے نا ہے تے اوہ دی بھی کیا پراغرس آن دی ہے ماشاءاللہ ایدھے ونڈے نال انہ دی صحت اے نئی ہیٹ چاریاں سن ٹی کے بھی انہ لوائے سن اے جس ٹھا ہم اپا اے ونڈا شروع کیتا ہے نا تے اوہ ونڈا آیا جڑا ہے نا کھان نا لے سہت بھی اچھی ہوئی ہے نال جڑا نا وہ ہیٹ ویچ بھی آئی ہیں یعنی بول یعنی بول آپ اے تو پوچھایا ہے تے اوہ یعنی کے ونڈا آتے بول اے دو آیا دی کار کارگردگی نال ہے ہیٹ چاہیے ہیں نہیں تا میں انہوں نے ایک آری ٹیکہ بھی لوا چکا کہ بھئی یہ ہیٹ چاہن فیر نہیں آئی ہیں ہیٹ چاہیے یہ سید عزیز حاشمی صاحب ہے جی بہاولپور سے یہ انہوں نے اس کے بعد ہمیں میسج کیا جب ان کی دوسری گائی بھی دودھ پہ آگئی تو یہ دونوں گائیوں کے حوالے سے ان کا میسج سمات فرمائیں نہیں رانا صاحب اوہ تے دے رہے ہیں دو دے تھا ما شاء اللہ میں ونڈے تو پہلے میرا دودھ ہونڈا سی دو تین سیر ہونڈا سی صویرے دو تین سیر شام الحمدللہ الحمدللہ اے ونڈا کھوان تو بعد میرے جانور دو جانور دو گامہ ہی دودھ دے رہے ہیں ایک پرانی ہو گئی ہے اوہنہ میں دودھ ہوئی کھڑی ہے ایک ایک ہونڈ جڑی تازہ سوئی ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فرس ٹائم ہا رہے الحمدللہ الحمدللہ میرا جڑائنہ وی سیر دودھ جڑائنہ ایک ٹائم دا پہنچ گیا الحمدللہ بہت میں بڑا خوش ہاں الحمدللہ میری سوچ تو بھی زیادہ جڑائنہ میں نے ریزلٹ لاب رہنے دیسی گاں تے ما شاء اللہ اینا دودھ تے اچھا تے اے میں دوسرا پہنچ رہی ہے سب کے جڑے پراغنٹ ہوئے ہیں نا ہون نوے دودھ ہوئیاں نے جڑیاں پہلے نا نے دوسرے صوبے آلیاں نے تے انہوں نے ایک ونڈا دیاں گروور ونڈا تاڈکل میں لیا سی میرے خالج تے ایک میں ملکنگ ونڈا لیا سی کاف سٹارٹر کاف سٹارٹر تے بچے انہوں دے رہے ہیں ملکنگ ونڈا دودھ دا لیاں نو دے رہے ہیں تے گروور ونڈا انہوں خواماں جڑے کے پراغنٹ ہون تازیاں ہوئی ہوئے ہیں میں تو خواہ رہے ہیں مزید میں انفرمیشن چاہنا کہ انہوں دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں یہ رہے ہیں کہ میں غلط کر رہے ہیں انہوں دے کے جی اسلام علیکم کیا رہا چاچو ٹھیک ٹھاکو چاچو میرے ڈنگر ماشاءاللہ ان تے بہت اچھا ونڈا خان دن پہ پہلا دو دن تھوڑ جا نخرا کیتا نے میں مدس انجلم دو بھو رہے ہوا تے ان ماشاءاللہ سوڑا ونڈا خان دن پہ تے دودھ بھی گاوان ہے ماشاءاللہ کلو دو دو دا ہے ایک ٹیم دا جا اللہ دے دو کمنا سوڑا ونڈا جا رہے ہیں تاچچو ایدی کو ویڈیو شیڈیو بھئی یہ جڑا ملکنگ ونڈا ہے جی کڑی اکڑی شیمہ پینینو سینڈ کرو ہاں میرے آلے پھر بندے بھی لائندن میرے کال دن پہ پوچھ دیں پہ 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 آتا ہے پھر میں انہوں نے ویڈیو پہ چھوڑ سا ہاں جی اسلام علیکم جو میرے کال نا تقریباً بارہ ڈنگر نا ملکنگ آلے اس ٹیم تا میں تقریباً چار کلو ونڈا پہ رہے ہاں گا بھی تقریباً کاردہ بنا آگا پاندہ سا ہوں بھی چار کلو باندہ سا ہوں ٹھیک ہے تو سا چیزان دستی ہیں نو تا باروس ونڈے ویڈ تواڑے ونڈے ویڈ فرق ہے ساڑے جیلنم چوار چیز ری لب میں بھی شار شار چیزان پاندہ سا ہوں تا قریباً پانج کی چیزان چھے پاندہ سا اے ونڈا پاندہ آلنا میرے تقریباً بارہ ڈنگر نا چو میں اندازہ ہے کہ ویڈر دو جڑا میرا ما شا اللہ زافہ آیا ٹھیک ہے مونو تا ونڈا ویسے بہت چنگا لگا ہے کیونکہ ایک تا دنگر میری ایک ماجسی سے گئے ہونا پتھے نہیں راج کے کھان دی سی ان میں مسالے بھی دندہ تھا جس دن دا ہے ونڈا پاندہ لگیا آنا اس دن دی ماج میری ہو اتنے پتھے کھان دی مونو گندے پتھے بھی سٹا آنا ہوئی خواہ جان دی یا وہ دیا پائیا آ اے وڈی ہے دان دو دے موچ صرف چہاری رہ گئے تو بڑی پساندہ ہے مونو ماج میں ویچ دانہ ہو تو وہ اتنے مطلب پتھے کھان دیا میں اس خوشی ویچی چلو جی ڈنگرائیں سیت تا بن سی دودھ ودا آڑنا ودا آڑو لادہ گالے دنگرائیں میں دے ٹھیک ہو جان دور کے چاہی دے تو الحمدللہ منو یہ وڈنا پساندہ چلو ان پھر دے دے مگالے نہ دوے چیک کر لے نا اے کھانو بھی دے ایشو دے نہیں نہ کر لیے جس طرح اے کھانیوں بھی سوش ہو کے کھان نہیں آ ملکنگ پلاس یہ جی انہوں نے میں نے ریکمنڈ کیا تھا کہ ملکنگ پلاس یوز کریں تو پھر اس پہ انہوں نے سوال کیا کہ ملکنگ پلاس کرنے میں ایشو تو نہیں جانور کریں گے تو انشاءاللہ اس کے یوز پہ جانور بلکل ایشو نہیں کرتا جی الحمدللہ کی تھی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا میں مان ہی نہ سکتا کہ سرکار تسیہ آنکھوں کے بندہ نہیں ٹھیک میں تجھے چھو مطلب بھی اس طرح یقین ہے تو آڈے تھے میں لوکان میں بھی آگ شوڑنا میں نہ کوئی وچو کرکیر کاٹ گئے دیا میں انہوں اپنی طرف بندے فریدے سا منہوں اتنا مطلب یقین ہے تو آڈے تھے تو بندے یادر آ رہے ہیں جن دن کے ایڈیاں تو گرنٹیاں دینا ہے میں کہے انشاءاللہ میں گرنٹیاں دینا کیونکہ منہوں پتہ ہے کہ جیڑی چھے آپ بھار نہیں ہے نا وہ ایک نمبر ہے میں تب بندیاں نے بھی ہے نا کہ وندہ آپ کھانا لائے یقین کرے میں تھوڑا جہاں آپ کھا کے چیک کی تھے میں اور وندہ کھاؤ تو سی تو آڈے پیٹ بھی چھوڑی وندہ کا لڑ لگا مطلب ڈکار گیساں وندہ پر یہ وندہ کھاؤ تو ساں پچا جا سو ٹھیک آکیا ہے نا ویسے میں آپ چیک کیتا ہے سامنے تھوڑا جا پہن تک کو کھوڑی بھی نہیں آر لگا مطلب اتنا وندہ جیڑی چیز چھنگی ہے نا وہ چھنگی ہے ان دوئے وندہ انہوں نے یوریا چونہ رلے وہ بندہ بھی نہیں پچا سکتا تو مجھاں کی تو پچاڑ دیا میری کوشش ہے یہ انشاءاللہ نا کہ وام جیڑی کراماوی چھنے بھی لوے وندہ وہ آستاستے وام لگ دی ہے ان کھال دی بوری پنجی سو روپے دی ہے ڈنگر کھاندے بھی کونی ہوش ہو گئے ساڑی سا پنجی سو روپے امان دکھا اللہ دوار دیتا وہ در بندی اسی سستی ہے تو اتنا ریٹ اتنا ریٹ وام لیندی ہے اللہ آستا آستا اللہ آسان انشاءاللہ جی اسلام علیکم انکر جی انکر جی جی بالکل جن دوستوں سے بھی دوبارہ سے وہ کونٹیکٹ ہوتا ہے نا ان دوستوں سے ریویوز وغیرہ لازمی جو ہیں وہ لیتا ہوں میں اور الحمدللہ سب دوستوں کی طرف سے جو ہیں وہ بہت اچھے پوزیٹیو ریویوز جو ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں باکہ میں ابھی ہی وہ ویڈیو آپ کو سینڈ کرتا ہوں کلی خان پر دی کوئی چیز ہوئی تھا آہ گامیاب تھی یہاں ساری خوشی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہرانہ جی فارم دے اٹھوں گھنٹے ہیں بھائی جب ہی تسارا مال جب ہی کمیر بدایا گیا ہم نے پوزیٹاں کیا ہے والمینٹسیم میں پیڑ دیکھو بجا ہے پہلے ساڑھے چھیکلو شام بھائی ساڑھے ساتھ کلو سبیرے پقریبا چونہ کلو اٹھوٹا آمدہ اچھا جی رات جڑی پوزیشن رات نو کلو سبیرے ساڑھے نو کلو ساڑھے نو کلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے ذرا کیمرہ جانوران لے پاسے بھی کرویس ہو اپنا گفار بھائی اے جانوران لے پاسے ماشاءاللہ ساہی ماشاءاللہ دو منجیس سیمپل دیتا اور کے سری ہم رہدہ کرے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ رانا صاحب ساموالیکم کیا حال ہے ٹک ٹک کے لئے رانا صاحب یہ ہم اپنے فارم پہ یہ ونڈا استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور دوسرا ہم نے کلکولیشن کی ہے کہ اگر سولہ سو بوری ڈیلی کی ملکنگ ونڈے پہ ہماری پروڈیکشن آ جائے تو ہم تقریباً دروہ اور پاکستان بیس ہزار لیٹر ڈیلی دودھ کا اضافہ کر چکیں گے انشاءاللہ اور پورے سال کے اندر یہ فیگر جا کے پچاس ہی روپے کے حساب سے بسٹ کڑو روپے بڑھتا ہے اس میں دو سو ممبر ہیں پر ممبر اکتیس لاکھ روپے کا فائدہ پہنچا رہا ہے تو ذرا یہ کلکولیشن بھی چیک کیجئے گا اور اس بات کی بھی آگئی لوگوں کو دے گئے کہ کام تو ہم نے چھوٹا سکیا ہے لیکن اس کے ریزلٹ جو ہیں اس کے فائدے جو ہیں وہ کتنے گناہ زیادہ ہیں وہ ہماری سوچ سے باہر ہیں جی بلکل ایسے یہ جی انشاءاللہ انشاءاللہ جب چھوٹے سے چھوٹا کسان بڑے سے بڑا فارمر ہمارے اس ونڈے کو استعمال کرے گا اس کی محشت مضبوط ہوگی تو میرے وطن کی محشت مضبوط ہوگی جب میرا کسان خوشحال ہوگا تو ہم خوش ہوں گے جب کسان ترقی کرے گا تو ہمارے سپنوں کو تعبیر ملے گی بس اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں آپ دوست دیکھتے جائیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بڑی برکتیں بڑا کرم ہوگا رب کریم کا یہ آپ کو دکھاتے ہیں ان کا قدیم صاحب کا جو تھا یہ دیکھیں ان کا دودھ جو ہے ایک سو چونتیس یہ سولہ دو کو اور انتیس دو کو ان کا دودھ تھا ایک سو ترے سٹھ یہ ٹوٹل ان کی لسٹ ہے اور یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جی اسلام علیکم برانہ صاحب کی آرہ ٹھیک ہو بڑا ماشاءاللہ تو اڈا بڑا بردہ سے میں پہلا ہوں یوز کر دا رہے وہ اپنا بڑی مروف کمپنی ہے باقی انہیں پروڈکشن صحیح نہیں دیتی ہے پتہ نہیں کی وجہ بے بزاری بڑا اندر ماشاءاللہ بنڈا تو آڈے گل مگوائے سی بہت ہی اچھی پرڈکشن ہوئی یہ ماشاءاللہ جانوکر بڑی گروہ چاہے میری ایوری تو بھی زیادہ جیدن انہیں ایوری نکلی کیونکہ اپنا کتلہ کالے پندے ہونا والا بھی تھا یہ اپنا رانہ صاحب دا بڑا یوز کرو مول کم لیں گا تو مگوائے دو ٹائمینے پہلا باقی دو مینے یوز کیتے بڑا سونک زلط لبدا وے انشاءاللہ تو آڈا تامر رکھان وے کیونکہ دیل بڑا ہوش ہویا ہے ماشاءاللہ تو آٹھے گیڑے کے بندے نے ہوئی بہت اچھے نے اپنا کوئی ہوندھا وے نا ایر 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 زیادہ مطمن ہے بقول ان کے انہوں نے توری اور ونڈے پہ وہ گروس لیے اور جو تیرہ سو گرام پر ڈے آئی ہے ڈیڑھ گلو ونڈہ صبح ڈیڑھ گلو ونڈہ شام کو انہوں نے استعمال کی ہے اور توری اور صرف ونڈہ اور اس پہ تیرہ سو گرام پر ڈے ان کی گروس آئی بہت شکریہ سر بہت زیادہ شکریہ اور سر الحمدلللہ سمہ الحمدلللہ اللہ پاک دی کرم نوازی میں ہنڈر پرسینٹ مطمئنہ ونڈے تو ماشاءاللہ بہت اچھی کابش ہے اور بس میں شکریہ دعا کر سکتا تو اللہ پاک دعا شکریہ دعا کر سکتا جنہیں مطلب تو سورت ہے ساڑھے گھوڑے ایسا اچھا مطلب پہنچ رہا ہوا جدہ کوئی صاحب نہیں برنا کمپنیاں پتہ نہیں کی بنوا کے تی ویچی بھی جا رہی ہیں اور ساڑھنو لینہ پہندا سی مجبوری سی اللہ پاک نے کرم کی تا جانوران تے بھی ساڑھے تے بھی تو سورت باقی اللہ پاک کرم کرے دعا کر دے رہنا ٹھیک ہجی اللہ حافظ سر اللہ پاک کرم کرے ساڑھی دعوان ہمیشہ 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 تو اڑھے نال نے جس جانوران وہ سی ونڈا کھان دے وہ ویچ دے حقیقت غلط انہوں دس رہا ساڑھے مو جانور ونڈا کھان دے نے کیونکہ میں بہت زیادہ تنگ آگیا سی ونڈیا کمپنیا چینج کر کر کھانا ہی چھٹ گیا سی جانور ونڈا کھانا ہی چھٹ گیا سی بلکل ہون تو ماشاءاللہ اس طرح جانور گین دے نے لئی آؤ پٹھے بھی لئی آؤ ونڈا بھی لئی آؤ خیر اور برکتیں عطا فرمائیں ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائیں ہمارا جو خواب ہے وہ کسان کی خوشحالی ہے وہ وطن عزیز کے کسان کی ترقی ہے ہمارا یہ یقین ہے کہ کسان ترقی کرے گا پاکستان ترقی کرے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے دنوں کرنے میں ہم ایک فلائی نظریہ کے ساتھ اس کو آگے لے کے آئیں گے ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز کا کسان ترقی کرے پاکستان ترقی کرے میرا فرض ہے ایک اچھی پروڈکٹ تیار کرنا آپ دوستوں کو جس جس دوست کے پاس یہ ہماری ویڈیو پہنچے ان کو چاہیے کہ وہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اپنے دوستوں کو رکمنڈ کریں تاکہ اس کے فوائد نچلی سطح تک چھوٹے سے چھوٹے فارمر تک پہنچ سکیں ہم نے اپنے اسے کا کام کر دیا آپ نے اپنے اسے کا کام کرنا ہے ہمارا فیس بک پہ ایک گروپ انمول فارمنگ کے نام سے انمول مشترکہ فارم کے نام سے اور انمول فارم اینڈ فیڈ کے نام سے فیس بک پہ موجود ہے اور یوٹیوب پہ ہمارا چینل انمول فارمنگ پہ آپ اس کو سبسکرائب کریں اس کا بیل ایکن دوائیں تاکہ ہماری کوئی بھی نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے دیکھنے کو مہیا ہو سکے خوش رہیں آباد رہیں جی اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ جی